مرات بنا رہے ہیں سب انہیں سبکار منارہ بولنا آئے ہیں ڈھانڈن ستگرو تیرا ہی آسرا پرمی سکجندر انسان شاشترام جی نگر سرسا سے بسند سنا رہا جی ان کے والا پرمی عرمیش جی انسان سرسا بسند سنانے کے لیے تیار رہا جی ڈھانڈن ستگرو تیرا ہی آسرا ڈھانڈن ستگرو تیرا ہی آسرا نت تک تک تینوں رجدہ رہے تیرے پیار چویندے ہنجواں دا ہڈ دھون سوایا وگدہ رہے جوڑا پیاسے نینہ دا سپنے بچ تیرے قدماتے اے سیس نیمانا چکدہ رہے مستی وچ گاواں گن تیرے انہد دا مدھور سور وجدہ رہے جوڑا پیاسے نینہ دا تک تک تیرے پریت پہا رہے نوں بطرہ بچ ونرمی آ جائے جگ دیکھے یاگ یاگ نچ دے نوں نا ڈر دھونی آدھی ہی لجدہ رہے اے جوڑا پیاسے نینہ دا اپنا بنا کے آپ چلائیں تیرے حکم تو باہر نہ ہواں جو کم اس دردے نینہ دے منہ اونا کماتوں پجدہ رہے اے جوڑا پیاسے نینہ دا نت تک تک تینوں رجدہ رہے تیرے پیار چویندہ ہنجہ دا تیرے پیار چویندہ ہنجہ دا ہڈ دون سوایا بگدہ رہے اے جوڑا پیاسے نینہ دا داندان سطگرو یہاں دھن دن ستگرو تیرا ہی آسرا دھن دھن ست گروہ تیرا ہی آسرا سر زرے میں ہے چھانکی جندہ رام کی کسی سوچ والی آنکھ نے پیچان کی زرے زرے میں ہے چھانکی جندہ رام کی کسی سوچ والی آنکھ نے پیچان کی زرے زرے میں ہے چھانکی جندہ رام کی نام دے بھٹک جاؤں تھوڑی ملے چڑ جاؤں ملا راستے میں ایک ہے پتھان جی بچہ خوڑی کا اٹھاؤ میرے خار لے جاؤں دیکھ رہا تھا میں رہا انسان کی نامہ سوچ رہا پاس وہاں مالک تیری دار مامی چڑھنے کو دے دی اٹھان کی اُلٹی سی تھی کاؤں سمجھے بھگوان کی درے زرے میں ہے چھانکی جندہ رام کی نیدہ مار نہ تھا چایا کالان آگ پکڑایا مند کر دیا سندر پٹار جی مامی ہاتھ پکڑایا سندر ہار بنوایا کہنا میرا گل پہنے یہ ہار جی چلا تہر کا تھا دیا ون امرت کیا تک ٹیک میرا پی گئی بھگوان کی پار دے وے کیا ہسی انسان کی درے درے میں ہے چھانکی جندہ رام کی دیکھا کام سورتاس درشن بینا تھے اُتاس جب آنکھوں سے نظر ہاری آیا نا نین دونوں لیے بڑھ لیا جگس نا تا دول دن مالک کئے اور کچھ بھایا نا چلا پڑا ہی آنا نرشن پائے پرمانن ایسی توڑ نہیں کتھن کتان کی کرپا ہوئی بڑی کرپا نیدان کی دل دل میں ہے چھانکی جندہ رام کی جب کبیر تھا بولایا ناٹھ بانگ کر بیٹھایا دیا مارنے کو ہاتھی لالکار ہے ہاتھی توڑ کر آیا جیس کبیر کو چکایا کرے بار بار اسے نمسکار ہے نمستانہ جی سنائے سمجھ بندے کو نہ آئے شاست نام جی سنائے سمجھ بندے کو نہ آئے ہاتھی پشو ہوتے کرے پہچان جی مطم جونی مانی بڑی انسان کی دلے دلے میں ہے چھانکی جندہ رام کی کسی توڑ چوڑ والی آنکھ نے پہچان کی دلے دلے میں ہے چھانکی جندہ رام کی دلدن سدگرو تیرا ہی آسرا سدگرو پورا مل گیا ہے لاب اٹھا لے لاب اٹھا لے لاب اٹھا لے جو تینڈ نام پکشی آئے جو تینڈ نام پکشی آئے خسن سواس سواس نال دیا لے سدگرو پورا مل گیا ہے لاب اٹھا لے لاب اٹھا لے موسیقی تن کچ دکھ لون آئے دھوکر لگیاں چور ہو جانا مانتیاں چھوٹھیاں خوشیاں نے تائے تھو پالچ دور ہو جانا سیوا سمرن کر کر کے روحانیت چھ ترکیاں پالے روحانیت چھ ترکیاں پالے مان لارے لالا کے کر دے وے گرو پیار توں بانجا ریمت جسوچ پینڈی اے اُلٹا کر دے وے او پانڈا مان بڑا ہی ظالم ہے مان بڑا ہی ظالم ہے اس تو اپنا آپ بچا لے جو تین نام بکش آئے خسن سواس سواس نال تیالے مرشد تاں پی لاؤں د آئے سب نو پر پر پریم پی آلے دنیا دے بازار ویچوں جو مون نای مل دے پاڑے سائن نو یمرت مل گیا آئے تیالا چککے مون نو لگا لے جو تین نام بکش آئے خسن سواس سواس نال تیالے سواس سواس نالے تیالے سوڑ شاست نام جید بان جاتو پاگل دیوان دون گادو مالک دے کار وار وار شکران مِتھے مِتھے وچناتے امل کمال ہے امل کمال ہے جو تین نام بکش آئے خسن سواس سواس نال تیالے ست گر پورا مل گیا آئے لاؤں اٹھا لے جو تین نام بکش آئے خسن سواس سواس نال تیالے سواس سواس نال تیالے سنو سواس سواس نال تیالے دھن دھن ست گرو تیرا ہی آسرا مالک سواس نال تیالے مالک سواس نال تیالے سواس نال تیالے سواس نال تیالے سواس نال تیالے ایسی جگہ یہاں آنے سے اپنے پرمیتہ پرماتما کی یاد آئے وہ لجت وہ آنند وہ خوشیاں ملیں جس کی کلپنا کبھی انسان نے کی نہ ہو بھگوان کے بارے میں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے پاکند دھونگ کی بارے میں پتہ چلے اسی کا نام ستسنگ ہے ستسنگ میں جو جیو چل کے آتے ہیں بچن سن کے امل کماتے ہیں مالک انہیں اندر باہر کوئی کمی نہیں چھوڑتے ہیں اس لیے ستسنگ یہاں سچ کا ساتھ ہو یہاں پرمیتہ پرماتما سے ملنے کی بات ہو اسی کا نام ستسنگ ہوتا ہے دنیا میں اسکول ہیں کولیج ہیں یہاں ترہ ترہ کی پڑھائی ہوتی ہے ترہ ترہ کی شکشہ دی جاتی ہے لیکن یہاں بھگوان سے ملنے کی بات بتائی جائیں بھگوان سے ملنے کا طریقہ سمجھایا جائیں اسی کا نام سچا ستسنگ ہے اور ستسنگ میں سنت ستسنگ کے بدلے کسی سے کوئی دھندولت جمین جیداد نہیں لیتے ہیں اشور اللہ وحی گروہ رام کا نام دیتے ہیں اور اس نام کے بدلے کسی سے کچھ لیتے نہیں بلکہ وہ گروہ منتر وہ نام وہ اشور کی شکتی سب جیبوں کو دیتے ہیں تاکہ ہر انسان اپنے اندر کی سوئی ہوئی شکتیوں کو جگا سکے اور مالک کے قریب آ سکے تو اگر آپ پرمبتہ پرماتمہ کی دیا میں رحمت کو پانا چاہتے ہیں اس کی دیا میں رحمت کے قابل اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں تو ست سنگھ سنو اور عمل کرو سن کے جو عمل کماتے ہیں وہی مالک کی تمام رحمتیں تمام برکتیں حاصل کر لیا کرتے ہیں سنگ جیسا بھی انسان کرتا ہے اس پہ رنگ لاجمی چڑھتا ہے کئی من کا سنگ کرتے ہیں تو منمتیں چلتے رہتے ہیں کئی منمتوں کا سنگ کرتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں کیونکہ من کا کام یہ آدمی کو پہلے سبج باگ دکھانا ہے اور اس کے بعد گمرا کر کے انہیں دوزک میں نرک میں دکھیل دینا ہے اس لیے اچھے نیک لوگوں کی صحبت کرو بھلے پرشوں کا سنگ کرو اور ست سنگ کرتے ہو تو عمل کرو بجنوں پہ عمل کروگی تو جکینن مالک کی دیا میں رحمت موسلا دھار برسے گی کوئی بھی کاریں منمتیں نہ کرو سند پیر فقیر دیالو ہوتے ہیں وہ کبھی کسی وہ کچھ نہیں کہتے پر جو منمتیں چلتا ہے وہ ایک کال کا انگ ہو گیا انسان کو وہ روحانیت کی خوشیاں نہیں ملتی وہ نورانی درشن نہیں ہوتے جس کے لائکوں سے بن جانا چاہیے اس لیے گرمکتہ سے چلو ست سنگ سن کے عمل کیا کرو کیونکہ عملوں سے ہی بیڑا پار ہوتا ہے تو ست سنگ بھاگوں سے نصیبوں سے ملتی ہے اور جو سن کے عمل کرتے ہیں وہ اور بھاگیشالی بن جاتے ہیں یا عطی بھاگیشالی بن جاتے ہیں اس لیے بھائی سنتوں کی بات سنا کرو سن کے عمل کیا کرو تاکہ مالک کی تمام خوشیوں کے حق دار بن سکو اندر بہر اس کی دیام رحمت سے مالا مال ہو سکو بھائیشالی بن جاتے ہیں عام لوگوں کی اتنی سنگت نہیں آتی جتنی اس بلاک کے سیوا دار ہیں شاباش بہت بڑی بات آشروات اور یہ دیندو کی امد میں بینک میں سترہ ہجار سات سو ستتر بینک میں جمع کروا چکے ہیں بہت آشروات اور یہ بلاک جلا جیند کا بلاک جیند ہے جی کھڑے ہو جائیں سیوا دار شاباش آپ پہلے نمبر پہ آگئے ہیں ساسنگت کیونکہ اس کے لئے بھی ٹروفی رکھی گئی ہے جو جب بلاک چنتے ہیں جو ساسنگت زیادہ آیا کرے گی اسے بھی کسی موقع پہ بھندھارے پہ یا کبھی بھی ایک نشانی کی طور پہ ٹروفیاں دی جائیں گی تو ابھی تک آپ کا نمبر ہے سیوا دار بھی جس کے زیادہ چنے جائیں گی تو ہمیں لگتا ہے وہ بھی ابھی تک شاید آپ کا ہی نمبر ہے پکا نہیں پتا شاباش جیند والوں بہت بڑی بات بیٹا جتنے بھی سیوا دار آپ چنے گئے ہیں دھنے ماں دھنے پتہ جن کے بچے سیوا میں آگے آتے ہیں اور سیوا کرتے اور نبھاتے ہو تو دھنے وہ کل ہو جاتی ہے جس میں جنم لیا ہوتا ہے آپ اپنے بلاکوں میں آشرم میں جور جور سے سیوا کریں مالک سے دعا ہے دن دکنی راج چوگنی سے بھی بڑھ چڑھ کے مالک آپ کے جھوڑیوں میں خوشی ڈالے سو پرشاد لینا خود بھی لینا پریواروں کو بھی دینا اور جور سے نعرہ لگا کے بیٹھ جاؤں شروع بیٹھ چاہیئے بیٹھا بیٹھ چاہیئے اور پرشاد لے لیچئے شاباش شاہ سنانجی گھر سکول کے ہینڈ بال کے کھلاڑیوں نے سب جونیر سٹیٹ میں تیسرا استان حاصل کیا ہے جی کھڑے ہوچے یہ تائی کمانڈوں کے کھلاڑیوں نے سکول سٹیٹ میں چار گول تین برانج میڈل جیتے ہیں شاباش شاہ سنانجی بوائی سکول کی فٹوال ٹیم انڈر 14 انڈر 17 انڈر 19 حریانہ سکول سٹیٹ کھیلنے جانا ہے تو جو کھیل کے آئے ہیں شاباش بیٹھا اور ٹیلینڈ دکھاؤ اور آگے بڑھو پرشاد لے لینا اور جو کھیلنے جانا آپ بھی بچنوں پہ رو سکول کرتے ہیں آگے بڑھو پورا جو سے ٹیلینڈ سے کھیلنا پرشاد لے جانا سو جو سے نعرہ لگا کے بیٹھ جاؤ اشرباد گھر جانے والے سیوہ دار پانس سے ایک سو اسی دن والے پچیس میمبر بین بھائی جن کی شفٹ پوری ہو گئی ہیں تو بھائی جتنی سیوہ کی سیوہ سیمان سسنگا پڑ بڑچر کی ملے گروہ میں خوشی آئیں مالک سے پیار بڑے سو پرشاد لینا سو جھوڑ سے نعرہ لگا کے بیٹھ جاؤ مالک خوشیوں سے نواجی شاہ سلام جی گرل سکول سرسہ اس کلیوں کی دنیا کو آپ جنہیں نئی رہا دکھائی ایک نہیں سو مانوتہ بھلائی کاروں کے سنچوری بنائی ایک خدا ہم پہ ایسے ہی رحمت کرنا چلتے رہے ہیں اپنے بتائے آپ کے بتائے راستے پر مقصد ہو بھلائی کرنا اس خوشی میں شاہ سلام جی گرل سکول سرسہ کے بچے سٹاپ اور پرنسپل دیند کی مدی بینگی میں ستتر سو ستتر پہ جمع کروا چکے ہیں جی اور ایک سندر سا کار بھی ان بچوں نے بنایا ہے تو بچوں پڑھائی میں گیموں میں اچھے کاموں میں آپ لوگ درکھی کریں مالک خوشیوں بکشے سپرشاد لے لینا اور مالک سے اوڑنے پہ جوڑ سے نعرہ لگا کے بیٹھ جائی ہیں ہاشرہ دو بیٹھے جن کے پریبار میں کس نے چھوڑا چھوڑا ایسے دو پریبار آئے ہیں جی نام دونوں کا لیا تھا کھڑے ہو جائیں ہنگوڑا پنچکولا اور بلوانا فازل کھان اور پریبار دونوں طرف آئے ہیں نام ریکارڈ میں چڑ گیا ہے جی تو بیٹھا جس نے نام لیا ہوتا ہے وہ آتما مالک کی گود میں بیٹھ کے جیوتی نجدہام سچکن سطلوں کا نامی جرور جاتی ہیں اسٹھیاں فل لے کے آئے ہیں یا تو خود کا خیت ہے گیرہ اکڑا خود کی وہاں تو بات ہو دو یا بڑی نہر ندی میں نعرہ لگا کے پربا کر دو یہ تو مٹی ہے آتما کمالک کی جیوتی نجدہام لے کے جاتے ہیں سو پرشاہ لے لو جو جکم دیتا ہے مرم جرور دے گا پرشاہ لینے کے بعد بیٹھ جانا ہے تو جو بھی ساتھ سنگت آشرم میں سسنگ میں چل کے آئے ہیں آپ سب کا بہت بہت سواگت جی آئے ہیں خشاہم دیت کے تھے موس ویلکم ابھی تھوڑا سمیش سجلے نا اس کے بعد جیسا آپ کا ویچار جانے کا دھنان ستگرو تیرا ہی آسرا تھوڑا سمیش کے لیے کرپیا سبھی اسی پرکار اپنے اپنے جگہ پر بیٹھے رہے ہیں جو بہنے بھائی لمبے سمیش سے بیمار ہیں پہلے پرشاہ نہیں لیا اور جو نشاہ چھوڑنے کے لیے آئے ہیں بھائیوں نے بھائیوں والی سائیڈ میں آگیا کر اور بہنوں نے بہنوں والی سائیڈ میں آگیا کر پرشاہ لے لینا ہے آسرا میں کافی جگہ پر سیوات لی ہویا جو بھی سیوات کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے اپنے پرانت کے پچیس میمبروں سے مل کر سیوات کر سکتے ہیں بہنوں نے بہنوں والی پنڈال میں ہی رہنا آرام کرنا ہے بھائیوں والی سائیڈ میں نہیں آنا اور بھائیوں نے بھائیوں والی پنڈال میں ہی رہنا آرام کرنا ہے صبح کی مجلیش کا سمیہ آٹھ ہو جے اور شام کی مجلیش کا سمیہ چھے بجی کا ہوتا ہے آپ پھوزنیا گروہ جی کے حکم نصال آپ شبی کو جانے کی اجازت ہے دھاندن ستگرو تیرا ہی آسر اور آپ سے نویدنے ہیں کہ جب بھی آپ آسر میں لنگر بھوزن گرینڈ کرتے ہیں تو سردھا کے ساتھ لنگر گرینڈ کیا کریں جھوٹا بلکل بھی نیچھوٹا کریں لنگر ستگرو جی کا بیش کمتی پرشاد ہے اور یہاں پنڈال میں بجرگوں کے لیے الگ سے کیبن ہے بھائیوں والی سائیڈ بھی اور بہنوں والی سائیڈ تو ان کیبنوں میں کیول بجرگوں نے بیٹھنا ہوتا ہے ان باتوں کا بھی دھیان رکھا کریں دھن انچت گرو تیرا ہی آسر تیرا ہی آسر تیرا ہی آسر تیرا ہی آسر